بلکل سمیرہ ساتھی موجود ہے گا احمد سعید منحات صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ احمد سعید منحات صاحب سماہ کو وقت دینے کے لیے جیسے کہ سمیرہ گفتو کر رہی تھی کہ جیسے کہ اس سے پہلے یہ جواب جو دینا تھا یہ بہت ہی ناغذیر ہو چکا تھا احمد صاحب اور اس سے پہلے فالس پلیک آپریشن کا بھی دن کی روشنی میں پاکستان کی جان سے جواب دیا گیا کیا کومنٹ کریں گے کیسے دیکھتے ہیں اس آپریشن کو جی الحمدللہ پاکستان نے اپنی سویرینٹی کو چیلنج کرنے کا بدلہ ایران سے واپس لے لیا کیونکہ ایران کو ہم نے جب پیس کا موقع دیا امن کا موقع دیا تو بجائے اس پہ ندامت کے اظہار کرنے کے ایرانیانس نے اس کے فورن منسٹر نے ڈیووز کے اندر اس کی جسٹیفکیشن دینا چاہیے اور ایرانیان ریپبلکان جو ریوریشنی گارڈز ہیں ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان نے اس کو مزید آر لگائی اور کہا کہ آئندہ بھی ایسا ہو تو مزید حملے ہم کریں گے تو جب امن کو موقع دیا گیا اور اس پہ ایران نے جو ہے کوئی ندامت کے اظہار نہیں کیا تو پاکستان نے آرٹیکل ففٹی ون یون چارٹر کے مطابق اپنی چوئیس کے اور اپنی ٹائم کے مطابق آصبح ڈرونز اور روکٹس کے ساتھ ایسے جگہوں پر ایران کے اندر سیستان پروینس میں حملے کیے جہاں پہ کہ ان گورن جہاں پہ کہ ایرانیان گورنمنٹ کے کوئی جو ہے وہ رٹ قائم نہیں ہے وہاں پہ چھپے ہوئے جو پاکستان ہی نجاد دہشدگرد ہیں جو سپریٹسٹ ہیں بلوچستان سے ان کو ہٹ کیا اور نمبر آف ٹیرس کو وہاں پہ جھنم واصل کیا گیا ہے پاکستان نے اپنے ہی دہشدگردوں کو جو کہ پاکستان سے موف کر کے ایران میں پناہ لی ہوئے تھے انہی کو جو ہے وہ ہٹ کیا اور پاکستان ایران کی سورینٹی کو جو ہے وہ جو ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے لیکن جب پاکستان کی سیکیورٹی بھی بات ہے اور بارہ دفعہ بتانے کے بہوجود اگر ایران ریوشنی گارڈز کے کمان� اور اس کو نہیں چیلنج کریں گے نہیں روکیں گے تو پاکستان اپنے تمام حق محفوظ رکھتا ہے ایران نے کل ریڈ لائنڈ کراؤس کی ہے اور اپنے دہشدگردوں کو مارا ہے اگر پاکستان کے اندر تو اب پاکستانیوں نے بھی اپنی آن فورسز نے بھی وہاں پہ جا کے ایسے دہشدگردوں کو مارا ہے جو کہ پاکستان سے ایران میں جا کے پناہ لی ہوئے تھے اور ایک رپورٹ کے مطابق ان کو ایرانیان ریولیشنگ گارڈز کی حمایت بھی حاصل تھی تو الحم مائشہ ٹیرزم کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ ایک نمائی کردار ادا کیا اور آج کی سٹرائک جو ہے اس پریسیڈنس کو پنپنے سے روکے گی کہ کوئی بھی ملک اٹھ کے اپنے دشمن کو نام لے کے تو دوسرے ملک میں جا کے اٹیک کر سکے اب ایسا نہیں ہوگا پاکستان جو ہے وہ اس نے پہلے جب فورس لائگ اپریشن پلواما میں ہوا تھا اور بالا کورٹ میں انڈین نے ایر سٹرائک کی تھی تو ہم نے بھی اسی طرح جا کے جواب دیا تھا لیکن اس میں بھی ریسٹرینڈ کے شامل تھا اب بھی ریسٹرینڈ کے ساتھ کیا گیا اور انہی دشتگردوں کو ہلاک کیا گیا جو پاکستانی نجاد ہیں بلوچی ہیں اور ان کو وہاں پہ ایرانیا نولیشنگ گارڈزیں پناہ دے رکھی تھی تو الحمدللہ پاکستان نے اپنی سویرنٹی چیلنج ہونے کا بدہ خاطر خوال یہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اب کسی قسم کی کوئی انجائش ہے کہ پاکستان کی سویرنٹی کی طرف دوبارہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا جا سکے بلکل احمد صاحب یہ بات تو بہت واضح ہے کہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جو پاکستان کی جانب سے اس پر جو ریاکشن ہے رد عمل ہے وہ سامنا ہے اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکیٹری خارجہ اجازت چودی صاحب نے بہت شکر ہے اجازت چودی صاحب سما کو وقت دینے کے لیے سر یہ فرمائیے گا بڑا ہی اہم آپریشن کنڈکٹ کیا گیا ہے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اس بات پر کوئی دور آئے نہیں ہے اور یہ جواب دینا نا گزیر ہو چکا تھا اس حوالے سے کچھ مزید ڈیٹیلز بھی سما کے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے میرے پاس اس طرح ڈیٹیلز تو نہیں ہیں میں تفسرہ ہی کر سکتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے اہلے تو پورے چوبیس گھنڈے تحمل کا مظاہرہ کیا اور ڈپلومیٹی کو ایک چانس دیا اور میرا خیال ہے ایران کی طرف سے جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ ان کی قیادت کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے تو پھر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ بھی اسی طرح کا جواب دے دیکھیں اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی کمزوری دکھائیں گے کسی کو تو آپ کو پھر جواب میں اور مزید آپ پہ اٹیکس آئیں گے اگر آپ کو یاد ہو تو جب دوزار انیس میں بالا کورٹ پہ ہندوستان نے سائی کی اور ان کے جہاز آئے تو ہمارے لوگوں نے ان کے جہاز مار گرائے تو اس کے بعد ان کو بھی سمجھ آگئی کہ جناب یہ کام نہیں کیا جا سکتا ہے ہم یہ نہ کرتے ہی جو آج کیا ہے تو یہ بھی ایک لحاظ سے میرے خیال میں بڑا ایک کمزوری کا پیغام جاتا ویسے تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہیے جو پاکستان نے دیا لیکن جب وہاں سے یہ آیا کہ نہیں جی وہ تو ہم آپ کے علاقے میں آ کے مار سکتے ہیں تو اس طرح تو دنیا افرط افریقل سکار ہو جائے گی اگر سارے ملک یہ کرنے لگیں پھر دوسرے ملک میں جا کے سٹائک کریں اس لئے پاکستان کی طرف سے کوئی جواب تو جائے کیونکہ بی ایل اے کے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں ایران کے سارے سپائز وہاں سے آ رہے ہیں تو گلے تو ہمیں بھی بہت سارے تھے کہ وہاں پہ آپ نے ہائی جاؤٹس بھی ہوئی ہیں تو ایک لحاظ سے میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی پاکستان کی طرف سے ایک جواب جائے گا تو امید کریں گے کہ ایران اب ہوش کے ناخن لے گا اور نہیں کرے گا مزید اس کو بڑھائے گا اجازت صاحب اس حوالے سے تو پہلے بھی جیسے کہ ترجمان دفتر خارجی جان سے بتایا گیا کہ پاکستان نے دشتگردوں کی پناہ گاؤں کے بارے میں تحفظات سے مسلسل پاکستان آگاہ کرتا رہا ہے برخصوص آپ کی موجود کی فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا ناظرین کے لیے بھی جانا چاہیں گے کہ آرٹیکل ففٹی ون اس صورتحان میں تہائی اہمیت اختیار کرتا ہے تھوڑا سا اگر وہ ناظرین کے لیے آپ آسانی سے بیان کر سکیں کہ یون چارٹر کیا کہتا ہے کہ اگر اپنی قومی سلامتی و خودمختاری پر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو کس طرح ایک ملک ریٹیلیٹ کر سکتا ہے جی جی بیکن سیلف ڈیفنس یعنی اپنے آپ کی حفاظت جو ہے وہ تو ہر ملک کا بین الاکمامی قوانین کے مطابق حق ہے اور اس میں تو پہل بھی باہر پاکستان نے نہیں کی دیکھیں مسائل ہمیں بڑے عرصے سے اگر آپ کو یاد ہو کلبشن یادیب جو ہے وہ باقاعدہ ایرانی پاسپورٹ لے کر وہاں سے ادھر آیا پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنے لوگ اور آپریٹ کر رہے تھے لیکن پاکستان نے تحمل کا میرا خیال میں مظاہرہ کیا تھا اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے ٹیٹ فور ٹیٹ این اے وے تو اب اس کے بعد میرے خیال میں اس سلسلے کو تھمنا چاہیے اور ایران کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کے کام کرنے لگیں اور علاقے میں آپ ایک قسم کا دہشت کر دیں دیکھیں ایران کے تو پہلی دوست بڑے کم ہیں اور انہوں نے بیسریہ پہ کیا پھر ایراک پہ کیا اور پاکستان پہ کیا یعنی وہی جو ان کے دوست ہیں انہی کے اوپر اٹیکش کر یعنی حد ہو گئی یعنی گازہ میں تو آپ اسرائیل کے خلاف اتنے نارے لگاتے تھے تو آپ نہیں کر سکے آپ اپنے ہی دوستوں اور اپنے ہی امسائیوں کے اوپر آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تو بڑی افسوس کی بات تھی میرا یہ خیال تھا کہ ان کی جو بڑی قیادت ہے وہ اس سے ڈسٹنس کرے گی اپنے آپ لیکن جب انہوں نے نہیں کیا ڈسٹنس تو میرے خیال ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی حق اور چوائس نہیں رہی تھی کہ ہم بھی اپنے دفاع میں یہ کریں جو کرنے کا ہمیں حق ہے بلکل تو اجاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے بلخصوص ایران کو ڈپلومیٹیکلی کس طرح سے کیونکہ پاکستان کو تو جو ڈپلومیٹیکلی اپنا رول نبھانا تھا پاکستان نے بہت ہی زمداری کے ساتھ ان چوبیز گھنٹے میں نبھایا جس پر جب مزید ہمیں آگے اب جو اس پر آپریشن پر جو چیزیں سامنے آئی ہے ایرانی موقف جو سامنے آئے جس کے جواب میں آج پاکستان ہی جانت سے جواب دیا گیا تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب کیا سٹانس ہونا چاہیے مزید آگے ہیں دیکھیں میرے خیال میں چینلز آف کمیونکیشن ختم نہیں کرنے چاہیے میرے خیال میں ایران کی آلہ ترین قیادت سے ہماری آلہ ترین قیادت کے روابط ہونے چاہیے ان سے بات کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں یہ ایسرہ معاملہ گر بڑے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی نقصان ہوگا اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو پھر پاکستان بھی کے پاس بھی سب کیپیبلیٹنیز موجود ہیں تو اس لیے ایران کے لیے درست کام نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے کہ جی اسرائیل پہ کیونکہ کامیابی نہیں ہوئی تو ادھر کچھ کریں تو جو بھی ان کے محرکات ہیں مجھے نہیں پتا یہ سب کیا سرائیاں ہیں ہمیں نہیں پتا محرکات اصل کیا ہیں اس لیے ایران کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے ان محرکات کو جاننے کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے وزیراعظم ہمارے صدر کی طرف سے ان کے صدر کے ساتھ باتشیت ہونی چاہیے رابطہ ہونا چاہیے وزیراعظم وزرائے خارجہ پہ تو رابطہ ہے لیکن میرے خیال میں اوپر لگل پہ بھی جانا چاہیے بات کو اور تاکہ معاملے کو کنٹرول کیا جائے تکو زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے اور عزاز صاحب کیا سمجھتے ہیں بخصوص یہ خطے کی سلامتی کا معاملہ ہے جس پر گزشتہ روز چین بھی بڑی بات کر چکا ہے امریکہ اس حوالے سے بات کر چکا ہے کیا سمجھتے ہیں دیگر اور کونس ممالک ہے جن کا کردار بڑا اہم ہے یہاں پر ایران کو اس بات پر قائل کرنا کی خطے کی سلامتی اس وقت کتنا اہم معاملہ ہے اور کتنا اہم مسئلہ ہو سکتا ہے یہ بہت اہم ہو سکتا ہے کیونکہ چین بھی سٹیبلیٹی چاہتا ہے اس پہ اکرام چاہتا ہے اور اس لیے آپ نے دیکھا اپنے ان کے چودہ نیبرز ہیں ان کی ہندوستان کے لابہ باتی کسی سے جنگ بھی نہیں ہے لڑائی بھی نہیں ہے تو وہ تو وہ نہیں چاہتے ہیں ویسے بھی پوری دنیا میں اس وقت ایک افرا تفریقہ محول ہے ایسے میں میرے خیال میں امر کے لیے کوششیں سارے ملکوں کو مل کر کرنی چاہیے اور یعنی جیسے کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہاں کون کہاں کہاں جنگ نہیں لگی ہوئی اس وقت تو بڑا ہی ایک خطرناک سا محول ہے تو ایسے میں چین جیسی قوتوں کا کردار بڑا اہم ہے کہ وہ بھی اس بات میں اب چونکہ معاملہ بڑھ گئے ممکن ہے چین کوئی دونوں ملکوں کے درمیان کوئی کسی قسم کی میڈییشن بھی کرے یہ ہو سکتا ہے بھر یہ میرا خیال ہے صرف اور عزاز صاحب جیسے کہ دیفنیٹلی یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم اس خطے کے علاوہ بھی بات کر لیتے ہیں بلخصوص مشکے غصہ کے حوالے سے اور اسرائیل اور فلسطین کے جنگ اگر میں بلخصوص حوالہ دوں جسے سو روز سے زیادہ ہو گئے ہیں تو ایسے میں اب یہ پورا خطہ یہ اگر کہا جائے کہ دنیا کسی اور جو کانٹروورسی کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے نہ ہی افورٹ کر سکتی ہے اس وقت دیکھیں دنیا میں تو اس وقت چار پانچ جگوں پر بڑے مسائل ہیں ایک تو ہے یو ایس چائنا کمپٹیشن ہے خطرہ ہے سرد جنگ نہ بن جائے خطرہ ہے کیمپس نہ بٹ جائیں تو یہ ایک ہے معاملہ پھر اس کے بعد یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے وہ بھی ایک سٹیل میٹڈ شکل میں کھڑی ہے لیکن اس کا انرجی کرائیسز ہے اس کی وجہ سے کموڈیٹیز کرائیسز ہے پھر گازہ میں اسرائیل کی جو بڑی اس لحاظ سے ظلم کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کسی کوئی ملک ان کو ہاتھ نہیں روک پا رہا ان کا تو اس کی وجہ سے وہ ظلم جو ہے نا مزید بڑھ رہا ہے پھر انڈین اوشن میں بھی آپ دیکھیں ریڈ سی کے مقام پر بھی اور باقی جگوں پر بھی تو یہ اس وقت اس وقت اتنا دباؤ ہے بین الاقوامی تعلقات کے اوپر اور کیونکہ وہ جو نظام بنایا گیا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد وہ سب کرمبل کر گیا شکست خردہ ہے اس وقت وہ تو اس وقت ایک نیا نظام کوئی آیا نہیں ہے تو اس وجہ سے ایک افرہ تفریقہ تھا محول ہے اور جس کی وزنید سے بہت ہی ایک قسم کا خوف تھا ہے سب دنیا میں ایسے میں اس قسم کے واقعات کرنا ایران کے میری طرف سے تو میری سمجھ سے بالاتر ہے سچی بات ہے ایسے موقعیں پر تو ہمسائیوں کو اور لائک مائنڈڈ کنٹریز کو اکٹھا ہونا چاہیے اور انہوں نے کو یہ فورس فور پوزیٹیف بننا چاہیے یہ انہوں نے یہ کیوں کیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے ان کی قیادت سے رابطہ کر کے کہ جناب آپ یہ کام نہ کریں ورنہ جواب ہم بھی دے سکتے یہ بڑا اہم بات کی آپ نے ازاز صاحب کہ اس وقت جو پورا چل رہا ہے اس وقت یہ ضروری تھا کہ ہمسائیوں کو مل کر بات کرنی چاہیے تھی اس پر گفتو شنید کرنی چاہیے تھی رادہ دن کہ اس طرح کا کوئی انتہائی اخدام اٹھایا جاتا تو ازاز صاحب آپ بڑا کلوزلی آپ نے ممالک کو دیکھا ہے ان کے جو ہسٹوریکل بریک گراؤنڈز رہے ہیں جو ربابط رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اسے آپ نے سٹڈی بھی کیا ہے تو تھوڑا سا آپ کی موجود فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی جانا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے تھا اور کس طرح سے یہ چیز اس حد تک نہ بڑھ پاتی